موسیقی منیر نیازی کا ایک شیر ہے اگر مجھے ٹھیک سے یاد آ رہا ہے تو کچھ اس طرح کہ منیر اس شہر پہ عصیب ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ تو مجھے لگتا ہے کہ منیر نیازی کے یہ جذبات جو شیر کی صورت میں ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بلکل این فٹ ہوتے ہیں اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے دہائیوں سے جو پاکستان کے معاملات ہیں اس پہ یہ فٹ شیر ہے اور پاکستان میں ہمیشہ سے یوں لگتا ہے کہ آنیا جانیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو بہت ہیں نیٹ ریزلٹ انفرچنیٹلی صفر کا صفر ہے یہ ہے وہ معاملات اور عمران خان کی سرکار کو گئے ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ایک سال کچھ دن ہو گئے اور نئی سرکار کو بنے ایک سال کچھ دن ہو گئے یہ سب باتیں ہم پاکستان کی ایک بہت ہی سیزن جنرلسٹ آرزو کازمی صاحبہ سے کریں گے جن کا اپنا یوٹیوب چینل بھی بہت وائبرن چینل ہے جس پہ بہت ہی اہم ڈسکشن ہوتی ہیں آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسلام آباد سے جڑی ہوئی ہے آرزو کازمی صاحبہ ہے جی آرزو صاحبہ بہت شکریہ سر کے اپنے انوائٹ کیا تینکو سو مچ جی میں نے ارز کیا منیر نیازی کا ایک شیر پڑھا اور کہا کہ آنیا جانیا حرکتیں تو بڑی تیز ہوتی ہیں کہ جی ادھر عمران خان کے گھر پہ اٹیک ہوتا ہے پولیس پکڑنے جاتی ہے پھر وہ بالٹی لے کے سر پہ لے کے پھر وہ اپیر ہوتے ہیں ادھر وہ جسٹس اطاب بدھیال کچھ باتیں کر رہے ہیں کازی فائز جیسا کچھ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کچھ باتیں کر رہی ہیں اتنی آنیا جانیاں ہیں لگتا ہے کہ بڑی وہاں پہ جس سے کہتے ہیں ہیپننگز ہو رہی ہیں اور بہت کچھ اور ہے لیکن اینڈ ریزلٹ ہمیں یہاں کینیڈا سے بیٹھ کے آرزو صاحبہ زیرو کا زیرو نظر آتا ہے آپ کو میری کومنٹری پہ کیا تفسرہ کرنا یا کیا تفسرہ کرنا بنتا ہے آپ کی طرف سے سر سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنی مرضی یہ پھرتیاں دکھائیں اگر ڈائریکشن غلط ہوگی تو پھر آپ کو یہ وہیں کے وہیں کھڑے نظر آئیں گے ظاہر ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے جو بھی ایکشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اتنے ضروری نہیں ہے جتنا ضروری کہ اس وقت اکانومی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان میں دوسرے بے شمار ایشوز ایسے ہیں جس سے کہ کام آدمی جڑا ہوا ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ غلط رکھیں گے اور دوسری طرف بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے تو اس کا ریزلٹ یہی ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر بار بار الیکشنز کی بات کی جاری ہے عمران خان بھی فورس کر رہے ہیں الیکشنز کے لیے اور کئی دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں جو عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں مگر بات ساری ہے کہ کیا پیسہ ہے ان کے پاس اور پھر یہ بار بار الیکشنز کرانا افورڈ کر سکتے ہیں کیا واقعی میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باہر جا چکی ہے اور اب پولیٹکس میں انٹرفیر نہیں کر رہے یہ کئی چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی کو پریشان کرتی ہیں یا وہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھی رہے ہیں کہ اسی دوران میں انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیوریزم کے اوپر کام کریں گے بہت دنوں سے نے کہا تو جا رہا تھا کئی بار بہت سے ہمارے انڈین دوست بھی ایسے ہیں جو وی لاغ بناتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آخر کوئی آپریشن کیوں نہیں ہے کر رہے ٹی ٹی پی اور دوسرے لوگوں کے اوپر تو تب بھی یہی ایک ایمپریشن تھا یہی سوچا جا رہا تھا کہ شید فنڈز کی کمی ہے آئی ایم ایف کا انتظار ہو رہا ہے یا کچھ ہے لیکن ابھی جب الیکشنز کے لیے کہہ دیا گیا ادھر سے عدالت کی طرف سے تو پھر اچانک ہی یہ آپریشنز بھی سٹارٹ کر دیے گئے ہیں آج بھی بنو میں تین لوگوں کو مارا گیا ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ ٹیوریس تھے تو اس قسم کی باتیں کچھ کر رہی ہے گورنمنٹ بھی اور اسٹیابلشمنٹ بھی اور ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی جس کا کے آپس میں جو تعلق ہے وہ کافی کامپلیکیٹڈ سا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو لگ رہے کہ آخر یہ کر کیا رہے ہیں کیا کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی پاکستان میں ایک بحث تو یہ ہو رہی ہے اور اس وقت سب سے نمائی بحث ہے کہ الیکشن کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا ہم یہاں کینڈا میں بیٹھ کے جب پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہیں تو مسائل کے باوجود جو رقم مانگی ہے الیکشن کمیشن نے وہ اکیس ارب روپے ہے جو پاکستان کے اللے تللے ابھی بہت چل رہے ہیں اکانومک مسائل کے باوجود وہ شاید اتنی بڑی رقم نہیں ہے لیکن جو تفسریں بھی آرجو صاحب ہم پاکستان سے سن رہے ہیں مسئلہ پیسوں سے زیادہ اس بات کا ہے کہ الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے پھر سپریم کورٹ نے جو وہاں پہ ایک تین رکنی بینچ نے جو ایک لاس مہی کی رولنگ دی کہ الیکشن چودہ مہی کو ہونے چاہیے اب اس میں یہ خطرہ ہے کہ پاکستان جیسے والاٹائل سماج میں اگر الیکشن سبھی قومی اسمبلی کے اور خاص طور پنجاب اور خیبر پختون کا دو بڑی اسمبلیاں ہیں اگر ان کے ایک وقت میں نہیں ہوتے تو وہ بھی بہت سارے مسائل کی وجہ بن سکتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ سرکار نے تو کہہ دیا آج کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کمیشن کو پھر کہہ دیم پیسے نہیں دیں گے پھر سو اموٹو کا کیس بھی اب بہت ساری پچیدگیاں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن چورہ مئی کو پنجاب کے ہو پائیں گے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے یا پھر یہ آٹھ اکٹوبر کو ہی ہوں گے جو الیکشن کمیشن کی پہلی رولنگ تھی یا پھر آٹھ اکٹوبر سے بھی آگے کہیں نکل جائیں گے سر ہونے کو تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ ابھی پوری طور پر ایم اے میں جو ہے وہ الیکشنز ہو سکیں گے الیکشنز آگے بڑھتے ہوئے ہی دکھائی دے رہے ہیں اور شاید اکٹوبر تک ہی جا کر ہو پائیں گے بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان کی جب حکومت تھی اور عمران خان از اے پرائم منسٹر موجود تھے تب ان سے کچھ سنبھالا نہیں جا رہا تھا اور نہ صرف اکانومی بلکہ فورن پولیسی ہر طرح کی ہی چیز جو تھی یا سسٹم جو تھا وہ خراب ہو گیا تھا اور لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو سو سمجھ کے ہٹوایا گیا ہے تاکہ وہ مزید مشکلوں میں نہ پھسیں اور اس کے بعد یہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ لائی گئی ہے اور اب ظاہر ہے کہ ان کی حالت عمران خان سے بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ کہیں سے لون نہیں مل رہا ہے فنڈس نہیں ہیں چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ پریشان ہیں اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان آٹومیٹکلی لوگوں کی نظر میں کافی لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن گئے کہ جب وہ تھے تب اتنی پریشانی نہیں تھی تو اس لیے شاید آگے جا کے جب الیکشنز کروائے جائیں گے تو آٹومیٹکلی عمران خان دوبارہ سے جو ہے وہ آ جائیں گے از اپرائیم منسٹر اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ پھر آگے نہ جانے وہ کیا کریں گے لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو عمران خان کے مخالف رہے ہیں لوگ چاہے وہ کسی پالٹیکل پارٹی سے ہو یا کہیں تو وہ شاید ان کی لسٹ بنانا شروع کر دیں گے مگر ابھی تک یہ لگ رہے ہیں کہ اسٹیبشمنٹ نے جو کہا تھا کہ ہم انٹرفیر نہیں کریں گے اور ہم الگ رہیں گے سیاست سے تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کالز کر رہے ہیں لیکن آرمی چیف کی طرف سے یا اسٹیبشمنٹ کی طرف سے فون نہیں اٹھائے جا رہے چیزیں ایسی ہیں کہ سر ایک دن کوئی بات کی جاتی ہے اور دوسرے دن کچھ اور نظر آتا ہے تو اس لیے ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہوگا لیکن بھارہ الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے الیکشنز جو ہیں وہ میں میں انہیں بہت تھی مشکل لگ رہا ہے بلکہ اکٹوبر میں بھی کئی لوگوں کو امید نہیں ہے لیکن میرے خیال ہے اکٹوبر میں کچھ نہ کچھ کر کر آکے لوگ الیکشنز کروا دیں گے لیکن بات ساری ہے کہ جو پارٹی ہار جائے گی کیا وہ اس ریزلٹ کو ایکسپٹ کرے گی کیا وہ مانے گی کہ وہ ہر گئے ہیں اور وہ سائٹ پر ہوں گے وہ ہونا بھی بہت مشکل لگ رہا ہے عمران خان کی پارٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل فوری الیکشن میں ہے اور خاص طور پر جب کہ سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ بھی دی ہے چودہ مئی کی پنجاب کے الیکشن کے لیے تو ہم یہاں بیٹھے محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل الیکشن ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے پاکستان کے مائنڈ سیٹ کے درست ہونے سے ہے پاکستان کے مائنڈ سیٹ سے میری مراد یہ ہے کہ اداروں کا مائنڈ سیٹ جو سٹیک ہولڈر لیڈرز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کہ وہ فارن پالیسیز ٹھیک کریں اکنامک پالیسیز ٹھیک کریں کوئی ہوش کے ناخن لیں تو ہمیں تو یہاں بیٹھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ الیکشن تو ایک بائی پرڈکٹ ہے جب تک الیکشن کے ساتھ جڑا ہوا جمہوری رویہ پولیٹیکل پارٹیز میں اداروں کے اندر آرمی کے اندر اور ہتہ کے ججوں کے اندر نہیں آتا تب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی میری اس کومیونٹی میں کیسی دکھ رہی ہے بلکل آپ ٹھیک ہیں سر الیکشنز کے اندر حل موجود نہیں ہے بلکہ حل یہی ہے کہ اس وقت جو بھی پارٹی موجود ہے حکومت میں وہ ٹھیک طریقے سے لے کر چلیں اور کام ٹھیک کریں تب ہی کچھ ہوگا اس لیے کہ عمران خان ہو چاہے کوئی دوسرا ہو ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان پہلے بھی تھے اور ابھی اس وقت جو گرمنٹ ہے وہ بھی کافی تجربے کار ہے سنی کے پہلی بار گرمنٹ چلا رہے ہیں لیکن بات ساری یہ ہے کہ مس مینجمنٹ کی جاری ہے کسی طرح سے چیزوں کو مینج کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے چاہے وہ اکانومی ہو چاہے وہ دوسرے ایشوز ہوں لیکن ایک چیز خاص اس میں دیکھنے میں یہا رہی ہے کہ جتنے بھی الزامات ہیں یا جتنے بھی الیگیشنز ہیں وہ سب کے سب پی ایم ایل این کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی کافی حد تک سائٹ پر ہے اور لگ یہی رہے کہ زرداری صاحب اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ کم سے کم اس وقت جو بھی الزامات ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جا رہے تو ہو سکتا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوں چاہے وہ اکٹوبر میں ہوں یا اکٹوبر کے بعد ہوں اس وقت کافی چانسز ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی اور بلال بٹو زرداری کے کافی چانسز لگ رہے ہیں کہ نیکسٹ پرائم منسٹر ان کو بھی بنایا جا سکتا ہے اگر عمران خان کامیاب نہ ہوئے تو لیکن پی ایم ایل این کے لیے جہاں تک ہے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو فلال منیج نہیں کر پا رہی ہے اور کافی حد تک جو ہے ان کو حکومت لینے سے نقصان ہوا ہے عمران خان کے بعد جو گورنمنٹ لی ہے پی ایم ایل این نے اس کا صرف اور صرف ان کو نقصان ہوا ہے جی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت جانے کے ایک سال بعد جو پی ڈی ایم کی سرکار کی اب تک کی پرفارمنس رہی ہے اس پہ نشانے پہ پی ایم ایل این نواز شریف ہے پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی پارٹی ہے وہ اس وقت نقصان میں ہے ریسیونگ انڈ میں ہے یہ بات آپ بالکل درست انیلائز کر رہی ہیں ہمیں بھی بیٹھے ہوئے یہی محسوس ہوتا ہے لیکن عمران خان کی پاپولیرٹی بڑی یہ ایک حقیقت ہے اس کے باوجود کہ وہ اتنے یوٹن لیتے ہیں انہوں نے اپنی حکومت جو ووٹ اوف نو کانفیٹنس کے ذریعے گئی تھی اس کے جانے کے بعد کہا کہ یہ امریکہ کی سازش تھی ابھی انہوں نے دو تین روز پہلے کہا کہ یہ امریکہ کی سازش نہیں تھی یہ تو جنرل باجوا نے حسین اکانی کو ہائر کیا تھا اور میں حسین اکانی صاحب کے دو انٹرویو ریسینڈلی جو میں نے دیکھے ایک تو شازیب کے ساتھ تھا اور دوسرا تلت حسین صاحب کے ساتھ تھا اور اس میں ان کا محقف تو بہت ہی آرٹیکولیٹ تھا کہ بھئی اگر یہ میرے کہنے پہ امران خان کی حکومت جا سکتی ہے تو پھر تو پاکستان کا خدای حافظ ہے اور ریپیٹی آئی کا تو خدای حافظ ہے کہ اگر ایک شخص کے کہنے پہ اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے تو امران خان جو اس طرح کے خوفناک یوٹرن لیتے ہیں آج کچھ بات کرتے ہیں کل بالکل اس کے الٹ بات کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے کہ وہ اتنے شدید آ دی ہیں اس کے باوجود ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ ان کو مسلسل چاہے جا رہے ہیں آپ کیسا اس کو وہاں پہ بیٹھے دیکھ رہی ہیں سر اس میں مارکٹنگ کا بہت کام ہے امران خان کی پاپلیریٹی میں سننے میں تو یہی آیا ہے کہ انہوں نے کئی فرمز ہائر کر رکھی ہیں امریکہ میں بھی اور یوکے میں بھی جو ان کی اسی چیز کے اوپر کام کرتے ہیں سوشل میڈیا امران خان کا بہت ایکٹیو ہے ہمیشہ سے ہی ہے جب سے وہ انہوں نے پولٹیکل پارٹی بنائی ہے بلکہ وہ تو الیکشن وغیرہ بھی اسی وجہ سے جیتا کرتے تھے کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ انہیں دیکھتے تھے اور سنتے تھے انہوں نے اس چیز کو آگے لے کر چلے ہیں جس کی وجہ سے بہت بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک فیک قسم کی بھی ایک ہوا بنائی گئی ہے امران خان کے لیے کہ وہ بہت پاپلر ہیں اور اتنے پاپلر اب نہیں رہے جتنا ناکہ وہ پرائم نیسٹر بننے سے پہلے تھے لیکن بات ساری یہی ہے کہ بلکل اس چیز میں کافی حد تک جو ہے وہ وزن اس لیے لگتا ہے کہ واقعی میں فرمز ہائر کی گئی ہیں اور ان کو جس طرح سے پیمنٹس کی جاری ہے اس کی نیوز بھی باہر آ چکی ہیں اور کون کون لوگ فرمز کی طرف سے ہائر کیے گئے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس بھی ہم سنتے رہتے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں تو ایک طرح سے آپ پوری طرح سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ امران خان کے فیور میں جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جنون ہیں یا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے تو اور یہ چیز جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بہت کم زور ہے ان لوگوں کو بالکل اس طرح کی مارکٹنگ نہیں آتی ہے ان کی مارکٹنگ ٹیم یا ان کی سوشل میڈیا ٹیم بہت کم زور ہے آج کل زمانہ تو سوشل میڈیا کا ہی ہے تو اس لیے میرا خیال ہے پارٹی ہو اس کے فالورز موجود ہوتے ہیں امران خان کے جتنے پالیٹیکل ریلیز ہوتی ہیں وہ رات کے وقت ہوتی ہیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ لائٹس زیادہ ہوتی ہیں لوگ کم ہوتے ہیں جبکہ باقی پالیٹیکل پارٹیز دن کے وقت اپنے جلسے کر رہی ہیں جو صاف دیکھے جا سکتے ہیں تو چیزیں تھوڑا سا کنفیوزنگ ضرور ہے آپ کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ پی ایم ایل این سے کچھ مینج نہیں ہوا ٹھیک سے تو اس وجہ سے جو کریڈٹ ہے تھوڑا بہت وہ امران خان کی طرف بڑھ گیا ہے آپ نے کہا کہ امران خان کی جو پاپولیٹی ہے وہ سوشل میڈیا اور مارکیٹنگ کی دین ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح طور پر دیکھتا ہے کہ یہ پروجیکٹ امران خان دس سالہ پندرہ سالہ بیس سالہ اس کو بتایا جاتا ہے اور اس کا آغاز جنرل حمید گل کے زمانے میں ہوا تھا ان کو گرووم کرنے کے حوالے سے گروومنگ ان کی کیا ہوئی کہ کس طرح جوٹ بولنا ہے کس طرح ڈٹائی کے ساتھ جوٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور وہ کنٹینر کی پولٹیکس دھرنوں کی پولٹیکس سے ہوتے ہوتے پرائم منسٹر بنے پرائم منسٹر بننے کے بعد جب یہ ہٹے تو پھر یہ دھرنوں کی اور کنٹینر کی پولٹیکس میں واپس آگئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو فیورٹیزم ان کا تھا اداروں کی طرف سے گرشتہ پندرہ بیس سالوں کے دوران خاص طور پر وہ فیورٹیزم جو رویہ ہے وہ ابھی بھی اداروں کے اندر موجود ہے سر بالکل موجود ہے یہ ضرور ہے کہ کام ہو گیا ہوگا لیکن موجود ہے کیونکہ اداروں میں بھی تو عمران خان نے ایک طرح کے گروپس بنوا دیئے جو کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں کر پایا جو عمران خان نے کر دیا اسی وجہ سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا بھی ایک پینل جو ہے یا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ عمران خان سے ملنے پہنچا تھا اپنی فیملی کے ساتھ ورنہ ایسا کب ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیشن سے ملنے کے لیے جائیں وہ بھی اس طرح سے کبھی جس جاتے ہیں تو کبھی ریٹائر فوجی جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں تو چل رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے عمران خان کے اوپر تیس سال لگائے گئے ہیں اور عمران خان پروجیکٹ کے نام سے لوگ کہتے ہیں نے عمران خان سے سنی وہ شاید ہی کہیں سنی ہو کسی اور پرائم منسٹر سے تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں گرومنگ میں وہ کچھ کمی رہ گئی کیونکہ چاہے آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیجئے جب عمران خان گئے کسی انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرنے چاہے انہوں نے پرائم منسٹر وزرز کیے اس کے اوپر آپ ان کی بات سن لیجئے جو انہوں نے وہاں جا کے کی ہیں بہت بار ایمباریسمنٹ ہو چکی ہے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو لیکن اس کے بعد خان صاحب کا کہنا کہ جی یوٹرن تو بڑے بڑے لیڈر لیتے ہیں تو یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں گلتی ہوئی ہے صرف ایک چیز ہے کہ جس طرح کہ کرپشن کے کیسز نواز شریف صاحب یا پیپلز فارٹی والوں کے نکلے ہیں وہ عمران خان کے ابھی تک سامنے نہیں آسکے ٹھیک ہے تو عشاء خانہ کے بات ہے اور دوسری چیزیں ہیں اگر ادھر بھی دیکھا جائے تو یہاں پہ عمران خان نے کافی چلاکی کے ساتھ اور کافی سمجھداری کے ساتھ کھیل ہے کہ وہ اس قسم کے کیسز ان کے نہیں آ پا رہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چاہے کوئی پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی اور پلٹیکل پارٹی سے ہو جب عدالتیں بلاتی دیں تو وہ عدالت میں پیش بھی ہوئے ہیں جیل بھی گئے ہیں عمران خان جو ہیں وہ چاہے جو مرضی کہہ لیں چاہے اداروں کو چاہے کسی کو لیکن ان کو ابھی تک جیل بھیجنے کی عمت کسی کی نہیں ہوئی ورنہ آپ نے دیکھا علی وزیر صاحب کو ہو چاہے محسن داور ہو ان سے کہیں ہلکی بات کرنے کے باوجود کہیں کم بولنے کے باوجود ان لوگوں کو عرشت کیا گیا تو یہ سب چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے کوئی نہ کوئی گروپ موجود ہے جو انہیں سپورٹ کر رہا ہے اور انہیں جیل جانے سے کم سے کم بچا رہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ آگے جا کے اتنے طاقتور ہو جائیں کہ وہ عمران خان کو دوبارہ از اپ پرائم منسٹر لے آئیں کیونکہ کوئی نہ کوئی ڈیل تو ہوگی بغیر کسی فائدے کے تو کوئی کام نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے ان عمران خان سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو جی آپ نے کہا کہ عمران خان کو جنہوں نے گروم کیا وہ شاید انہوں نے ٹھیک سے گروم نہیں کیا میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ٹیپینٹ کرتا ہے کہ گروم کرنے والے خود کتنے گروم تھے یا پھر جس کو وہ گروم کر رہے تھے وہ کس حد تک گروم ہونے کے قابل تھا تو یہ بھی ایک کمنٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح کے کرپشن کے کیسز نواز شریف یا زرداری صاحب کے خلاف سامنے آتے تھے اس طرح کے کرپشن کے کیسز اس لیول کے ان کے خلاف نہیں آئے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ کرپشن کے کیسز بھی ثابت نہیں ہو سکے عدالتوں میں اور زرداری صاحب نے تو بہت سال جیلوں میں بھی کٹے اور جیلوں میں جتنے سال انہوں نے کٹے اگر ان پر واقعی کوئی کرپشن کا جینون کیس بھی ثابت ہو جاتا تو اتنے سال ہی انہوں نے جیل میں کٹنے تھے اس سے زیادہ تو نہیں جیل میں کٹنے تھے مگر اس شخص نے تو جیل میں ایک ہفتے کے لیے تو کیا ایک گھنٹے کے لیے بھی جانا گوارہ نہیں کیا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ان کے خلاف کچھ عدالتوں کے طرف سے احکامات تھے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اس ساری صورتحال میں یہ بات بھی پیش نظر ہمیں رکھنی چاہیے کہ عمران خان کے دور حکومت کے دوران ترانسپیریسی انٹرنیشنل کی عرضو صاحبہ یہ رپورٹس تھی کنزیکٹیو ٹوئیئرز کہ جو کرپشن پاکستان میں ان کے دور حکومت میں ہوئیں اس سے زیادہ کرپشن پہلے نہیں ہوئی تھی اور اس کے بہت سارے شواہد اب سامنے آ رہے ہیں اس ساری صورتحال کے باوجود عمران خان نے پونے چار سال گزارے ریسنڈلی حکومت میں ایک سال پہلے حکومت میں کچھ ڈلیور نہیں کر سکے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اگر اب بھی ان کے خاموش مجاہدین سپورٹر موجود ہیں تو کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ابھی تو یہ حکومت سے گئے ہیں کچھ ڈلیور نہیں کر سکے اگر ان کو دوبارہ حکومت میں لے آئیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا اور عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا اب تو پاکستان کے مالی حالات پہلے سے بھی خراب ہیں ایسا وہ کیا سمجھنے کے قابل نہیں ہیں سر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ خود تو کرپشن اس طرح سے نہیں کرتے تھے جس طرح کے الزامات دوسرے لیڈرز کے اوپر لگے یہ بھی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ثابت کچھ نہیں ہو پایا لیکن عمران خان کے زمانے میں بھی تقریباً چودہ پندرہ کیسز تو میں بھی بتا سکتی ہوں جو چاہے وہ میڈیسن کے ہوں چاہے وہ پشاور میٹرو بن رہی تھی اور اسی طرح سے سونامی ٹری اور کیا کچھ کے جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کرپشن ہوئی تھی ان کے سارے کیسز میں اور ہٹائے بھی گئے تھے ان کے کئی لوگ جس میں آمیر کیانی ان کے منسٹر تھے ان کو ہٹائے گیا تھا میڈیسنز کا کیس بنا تھا ان کے اوپر تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس طرح کے لوگ رکھے ہوئے تھے جو کہ کرپشن کرتے تھے اور یقیناً ان کو کچھ نہ کچھ پیسے دیے جاتے ہوں گے اب یہ بات کہاں تک صحیح ہے یہ تو خیر آگے وقت ہی بتائے گا لیکن بھارا لوگ یہ بھی کہتے ہیں لیکن جو لوگ ان کو لانا چاہ رہے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ریٹائر فوجی ہیں یا جو ریٹائر ججز ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو پاورفل ہیں وہ عمران خان کو اس لیوی لانا چاہتے ہیں کیونکہ آگے جو ان کی فیملی ہے ان کی جو نیکس جنریشن ہے ان کو عمران خان نے جو ہے وہ مدد کرنی ہے کسی کو بزنس میں لانا ہے کسی کو پارلیمنٹ میں لانا ہے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں تو یہ آ کر کیا کریں گے تو سر کچھ نہ کچھ تو یہ لے ہی آتے ہیں پاکستان میں مانگنے کا جو ایک ٹالنٹ ہے وہ شاید ہی کسی اور ملک کے پاس ہوگا کہ یہ لوگ تھوڑے ہی دن میں کبھی اوپر والا بھی ان کی مدد کر دیتے ہیں کبھی فلڈ آ جاتا ہے کبھی اردھ کو اکا جاتا ہے کبھی کووڈ آ جاتا ہے اور پھر یہ یہی تماشے دکھا دکھا کر لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ ان کو زیادہ تر یورپین کنٹریز اور امریکہ وغیرہ سے انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے تو ان کے لیے کافی انہوں نے کون سا کنٹری میں لگانا ہے یا کوئی غریبوں کو دینا ہے یا پوری جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں سب لوگوں کو دینا ہے وہ پیسہ ان کے اپنے کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے جو جن کے پاس یہ پیسہ پہنچتا ہے جو پولیسیز بناتے ہیں جو یہ پیسہ ریسیف کرتے ہیں وہ بہت تھوڑی سی فیملیز ہیں وہ یہ پیسہ لے کے باہر بھیج دیں گے اور پھر وہی ان کے بچوں کی فیسے جمع ہو جائیں گی یا ان کے کورنر کے پلوٹ آ جائیں گے یہی کچھ ہوگا اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا ان کو امران خان جیسا ہی چاہیے جو خود کہہ رہے کہ جی میں تو بس بیٹھا رہتا تھا پپٹ جیسا تھا اور سارے کام جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ باجوا صاحب کر رہے تھے جبکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ میں چلا رہا تھا یہ لوگ یہ ساری باتیں اس وقت کیوں نہیں کرتے جب یہ پرائی منسٹر ہوتے ہیں اگر یہ واقعی میں سچ بتا رہے ہیں اور انہیں کچھ کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا تو انہوں نے ایکسٹینشن کیوں دی تھی جنرل کمر جعبید باجوا کو ایکسٹینشن اس وقت یہ کوئی بات نہیں کرتے اور یہ کیا کوئی بھی پرائی منسٹر کچھ نہیں کہتا اس وقت شہباز شریف صاحب کی حالت جو ہے وہ بھی almost ایسے یہ ان سے جو کہا جاتا ہے establishment کی طرف سے وہ وہی کرتے ہیں مریم نواز جو ہیں وہ مسلسل یہ بات کرتی ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں ان کو ان کا کوٹ مارشل ہو جانا چاہیے وہ جو پہلے آرمی چیف تھے ان کا نام ہی نہیں لیتی عمران خان صرف جو آرمی چیف گئے ہیں ان کا نام لیتے ہیں اور وہ فیض حمیر کا نام نہیں لیتے تو یہ لوگ تو اس طرح سے divided ہیں اور اس طرح سے support بھی کر رہے ہیں تو آخر لوگ اگر بھروسہ کریں تو کس کے اوپر کریں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب کہیں سے نہیں آرہا کیونکہ یہ سب کے سب اس وقت بھی establishment کے انڈری کام کر رہے ہیں چاہے اس وقت کی گورنمنٹ ہو چاہے عمران خان ہو یا کوئی بھی تو یہ تو ان کی حالت ہے آپ کو معلوم ہوگا سر کے آرمی چیف جو نئے آئے ہیں یعنی جنرل آسم منیر صاحب ان کی appointment نہیں ہو پا رہی تھی کافی time ہم لوگ سن رہے تھے کہ appointment ہو نہیں ہے لیکن اس میں کیا تھا کہ جی کسی نے عمران خان کے گروپ سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ وہ شیعہ ہیں اس کے اوپر سعودی عرب نے objection کر دیا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آجے اگر شیعہ ہوتے بھی تو پھر کیا ہرشتہ اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی فیملی کے جو ہے آئی ڈی کارڈ اور سب کچھ نادرہ سے جو ہے وہ لیگ کروائے گے چیک کرنے کے لیے کہ کہیں یہ لوگ ایران تو نہیں گئے تو جہاں پر اتنی چھوٹی سوچ ہو جس ملک کے لوگوں کی کہ وہ اگر کوئی شیعہ بھی ہے تو وہ آرمی چیف نہیں ہو سکتے یا کوئی اگر پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے اور یہ ساری چیزیں اگر کریں گے تو پھر ان کا یہ یہی deserve کرتے ہیں کہ ان کے اوپر عمران خان یا اس قسم کے لوگ ہی حکومت کریں جی بڑی آپ نے اہم بات کی کہ جب سوچ اتنی چھوٹی ہوگی تو پھر پاکستان کے جو لوگ ہیں بچائرے وہ یہی deserve کرتے ہیں اور جو stakeholder ہیں وہ بھی یہی deserve کرتے ہیں اور جہاں پاکستان اس وقت ہے شاید اپنی اسی چھوٹی سوچ یا mindset کی وجہ سے یا غلط policyوں کی وجہ سے ہے جب یہ سرکار پی ڈی ایم کی سرکار بنی تھی تو کچھ امید تھی ہم جیسے لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ experience لوگ شباز شریف بہتر administrator رہے ہیں پنجاب میں اور زرداری صاحب جو ایک بہت ہی بڑی اپولیٹیشن ہیں اور سیزن پولیٹیشن ہیں یہ شاید پاکستان میں کوئی بہتر نظام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے خاص طور پر business community میں یہ اعتماد بحال کر پائیں گے پاکستان کی ریاست کا لیکن آسف زرداری ہوں شباز شریف ہوں یا باقی ان کی ٹیم ہوں وہ ایسا نہیں کر سکے ان کا اب یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جو disruptive politics ہے during the last one year وہ قارن ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ بہتر کام نہیں کر سکے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان کی وجہ سے یعنی ان کی disruptive politics کی وجہ سے پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہیں اور کیا یہ جو seasoned اور بڑے ہی اچھے سمجھے سمجھے جانے والے administrator تھے کیا یہ نقام ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ state کی rate کو بھی قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور economic حالات کو بھی بہتری کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوئے اور حتیٰ کہ business community کو بھی on board نہیں لے سکے سر اس کی وجہ یہ یہ کہ جو غلطیاں یہ پہلے کر رہے تھے چاہے وہ people's party ہو یا پی ایم ای لین ہو یا کوئی بھی political party وہی غلطیاں یہ پھر کر رہے تھے اور آپ دیکھ لیجئے اگر نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب ہی کیوں اور شہباز شریف صاحب آئیں گے تو وہ حمزہ شہباز کو ہی آرمی وہاں پہ پنجاب میں چیف منسٹر کیوں لگائیں گے یہ فیملی سیاست سے بہار ہی نہیں آ پا رہے اب اگر یہ ہٹ جائیں گے تو پھر مریم نواز آ جائیں گی کیوں اور پھر فائنس منسٹر بھی نہیں کرشتہ دار یعنی ان کے سمدھی جو ہیں عیساق ڈار صاحب جن سے ایک ٹکے کا کام نہیں ہو پایا آگ کے منسٹر بننے کے بعد وہی کیوں ہے وہ ریزائن کیوں نہیں کرتے مفتہ سمائل صاحب کو کیوں ہٹایا گیا وہ تو ٹھیک ٹاک کام کر رہے تھے لیکن نہیں ان کو ہٹا کے اب دوبارہ اپنی رشتہ داریاں اور اپنی دوستی آگر نبھائیں گے تو پھر ملک تو نہیں چلا رہے لوگ یہ لوگ تو اس نے وہی کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے سب کھا رہے ہیں ایک دوسرے میں بانٹ رہے ہیں یہی کام پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے اور ان کیا بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر بلاول بٹو کو انہوں نے بنا دیا جی فورن وینسٹر کس لیے کیا کوئی اور پارٹی کے اندر نہیں موجود تھا ایسے تو خیر ہینا ربانی کھر بھی تھی اور بھی کئی دوسرے بڑے نام جو ہیں پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں لیکن کیوں ہم یہی چیز ہم انڈیا میں کانگریس میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ گانڈی فیملی جو ہے اس نے ہی پورا قبضہ کیا ہوا ہے کوئی دوسرا آگے نہیں آ سکتا یہی چیز ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف نہیں ہے تو پھر انہی کے خاندان کے سارے لوگ ہیں اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے عمران خان کے کیونکہ اپنے بیٹوں کو نہیں لائے ہیں بھائی ان کا کوئی ہے نہیں یہ رہ گئے ہیں اس میں پیچھے لیکن دوست انہوں نے بھی پھر سب رکھے ہوئے جتنے ان کے دوست ہیں جتنے عمران خان کے ریلیٹیوز ہیں جو ان کو کچھ فائدہ کرتے ہیں ان سب کو عمران خان نے یا تو منسٹر بنا دیا یا ایڈوائزر لگا دیا ظلفی بخاری جن کو کہ ٹوریزم کا عدد دیا گیا تھا کہ جی یہ والا ڈپارٹمنٹ آپ دیکھیں گے ٹوریزم کا ان کا کلپ موجود ہے جس میں کوئی ان سے پوچھ رہا ہے کہ کوئی ایک جگہ پاکستان کی بتا دیں جہاں ہر کسی کو جانا چاہیے دیکھنا چاہیے از ای ٹوریسٹ وہ ایک سنگل جگہ نہیں بتا پائے اور انہوں نے کہا کہ جی میں بعد میں بتاتا ہوں ایسا کر کے وہ وہاں سے نو دو گیارہ ہو گئے اس قسم کے لوگ عمران خان نے بھی رکھے تھے تو جب یہ لوگ اپنی اپنی دوستیاں رشتہ داریاں اور کھانا پینا جو ہے پیسے کمانے کا وہ رکھیں گے طریقہ تو پھر اسی وجہ سے پالیسی یہ ٹھیک نہیں بنا پاتے جس دن ان لوگوں کو تھوڑی سی اکل ہوئی تھوڑی سی شرم آئی بلکہ اکل تو ہے ان میں شرم نہیں ہے کہ جس دن یہ لوگ ایسے لوگوں کو سامنے لائے جن کو کام کرنا آتا ہے اور اپنے رشتہ داریاں دوستیاں نہ دیکھی اس دن پاکستان ٹھیک ہو جائے گا آخر میں اس حوالے سے بھی اپنی رائے دیجئے کہ یہ جو پیڈی ایم کی سرکار ہے ایک سال سے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے یا بھارت سے بہت حوالوں سے مدد لینے کی خاطر کوئی اپنی پالیسی کو چینج کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھا سکی ہے یا نہیں اٹھا سکی ایک بات تو واضح ہے جس طرح وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی انسلٹنگ لینگویج رہی پرائم نیسٹر مودی جی کے خلاف اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سرکار بھی بھارت کی مدد لینے کو تیار نہیں اور مدد لینے کے لیے ظاہرے پالیسیاں بدلنا ہوں گی لیکن یہ باقی دنیا بھر میں ہاتھ پھلا رہے ہیں جہاں سے ان کو کچھ مل سکتا ہے وہاں یہ ہاتھ پھلانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس ایک سال میں کیا اس حوالے سے آپ کو پیشرفت نظر آتی ہے نہیں سر مجھے تو کچھ بھی نہیں لگا کہ کوئی فرق آیا ہو یا یہ لوگ کوئی ٹرمز بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کسی قسم کے بھارت کے ساتھ اور اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ ان کے ٹرمز بہتر ہو گئے اور انہوں نے کچھ ایسے ایک دامات کر لیے جس سے ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ بھارت دشمن ہے یا بھارت سے کوئی مدد لے لی تو دشمن سے تو کوئی مدد لیتا نہیں تو یہ تو یہی چورن بیچتے ہیں نا کہ بھارت ہمیں کھا جائے گا یا بھارت بلکل خالی بیٹھے میں وہ لوگ اور ان کا یہی ہے کہ وہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ لاہور پہ یا کہیں قبضہ کریں گے یہ ہمارے ہاں سے کئی بار کہا جا چکا ہے کہ دھیلی تک جو ہے وہ ہم کبضہ کریں گے لیکن اگر اس وقت انہوں نے مدد لے لی اور انہوں نے یہ چیز کہنی بند کر دی کہ بھارت دشمن ہے یا بھارت دشمن ہی انہوں نے بتانی بند کر دی تو پھر اگلی بار جب فنڈ آ جائیں گے اور انہیں ڈیفنس بجٹ دینا ہوگا یا کوئی اس طرح کی بات کرنی ہوگی بھارت سے ڈرانا ہوگا کہ جی اس وقت یہ فنڈ دینے ضروری ہیں جو بہت سے لوگ جو ہیں اس کو ڈیفنس بجٹ کے بجائے بدماشی بجٹ بھی کہتے ہیں تو پھر یہ کیا کریں گے شاید اسی وجہ سے یہ اپنی پولیسیز کو بدلنی پا رہے اور نہ ہی ان کو ایسا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اس لیے کہ پولیسیز جو ہیں وہ بہرحال یہ پولیٹیشنز نہیں بناتے چاہے وہ فورن پولیسی ہو چاہے وہ فائننس ہو وہ آج کل آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسٹیبنشمنٹ ہی دیکھ رہی ہے بہت شکریہ آرزو قاظمی صاحبہ ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت کی جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کا جائزہ بہت ساری جہتوں کے حوالے سے کیا اور ہم آپ کی مدد سے پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو سمجھتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سن ویورز بات چیز سن رہتے ہیں آرزو قاظمی صاحبہ کی اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کا میں نے تذکرہ اس شو کے آگاز میں کیا تھا کہ حرکتیں تو بہت ہو رہی ہیں آنیاں جانیاں بہت ہیں پھرتیاں بہت ہیں مگر ریزلٹ زیرو بٹا زیرو ہے بلکہ شاید زیرو بٹا مائنس ہے آج کی بات چیز میرے ساتھ اور آرزو قاظمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی